کراچی کے عوام نے کراچی کے تنظیم نے کراچی کے عودے داروں نے ہمارا دل جیت لیا ہے اسی مہدان میں بیٹا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظر منتخب ہوگا ہم نے جیے بھنڈوں کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں تین تین عامروں کو بگایا ہے ہم نے ہر طبقہ کو کا حقوق دیا ہے ہر طبقہ کو تحفظ دیا ہے ہر طبقہ کو معاشی انسان تبایا پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رکھ کرتی ہے عمران خان کی استیفوں کی دھنکی دھوکہ ہے جھوٹ ہے لکھ کر رکھ لیں یہ اسمبلیاں نہیں چھوڑیں گے بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی یوم تاسیس جلسے سے دھوان دھار خطاب بولے یہ جب فیض یاب تھے تو لیاری میں ڈاکہ مارا گیا اب لیاری میں مقابلے سے بھاگ رہے ہیں اداروں کے غیر سیاسی ہونے پر سیلیکٹڈ پریشان ہو گئے چوری چھپانے اور گوگی کو بچانے کے لیے انتشار پھیلا رہے ہیں کٹ پتلی کی سازشیں ناکام بنائیں گے بیپس پارٹی کے یوم تاسیس پر ملک کے چپے چپے میں جلسے اور ریلیاں جیالوں کا جوش و خروش دید نہیں رہا پارٹی طرانوں پر رکس اسلام آباد، لاہور، ہیدر آباد، ملتان، سکھر سمیت دیگر شہروں میں جیالوں نے ماحول گرمائے رکھا شہید زلفقار علی بھٹو اور محترمہ بنظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی ملاقات شہباز شریف نے اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی کہا پاک فوج کی قیادت کرنا ایک بڑا احزاز ہے فوج کی پشاورانہ صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے آپ کی قیادت میں فوج ملکی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کا مزید بہتر طریقے سے مقابلہ کریں عوام اور فوج کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے عمران خان کی آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیفز کو مبارک بات اپنے بیان میں کہا کہ ریاست کی طاقت عوام سے حاصل کی جاتی ہے قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کا فقدان ہوا عمران خان نے بیان میں قائد عظم کی ایک تقریر کا بھی حوالہ دیا توقع ہے نئی فوجی قیادت اعتماد کے فقدان پر قابو پائے گی عمران خان نے قائد عظم کے خطاب کی غلط تاریخ لکھ دی کیا آپ کی یاد داشت دوہزار اٹھارہ تک نہیں جاتی عمران خان کے بیان پر مریم نواز کا ردیعمل آپ نے چند افسران سے مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی آپ نے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈالا تھا ان افسران کو متنازع بنایا ان کے مستقبل تباہ کیے اس وقت قائد عظم کا یہ فرمان یاد نہیں آیا آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ ہی تفن ہو گئے ملک کے اندر انتشار پھلانا ہے سیاسی ادم استقام کی بنیاد رکھنی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ نے جو کرنا ہے کریں ہم ہر طرح کی ایونچیویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے یہ ملک میں افراد تفریح چاہتے ہیں یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں وفاقی حکومت گرانے ہیں اپنی دو حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں تمام حساب دینے پڑیں گے جو ابھی عوام کے سامنے آنے ہیں توشہ خانہ سے ریلیٹڈ کہ چار سال کا جو ان کا عمال نامہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں عمران خان سیاست کے لیے قائد اعظم کا فرمان استعمال نہ کرے کیا اداروں کو آئین شکنے پر مجبور کرنے کا قائد نے کہا تھا کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحفے میں ملی گھڑی بیچ دیں مزیر طلعات مریعہ مارنگزیب کی عمران خان پر کڑی تنقید بولیں عمران خان کو ہر بد انوانی کا حساب دینا ہوگا جیسے ہم نے اسلامی بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے اس کو پوچھنے نہیں ہے اس کو اچھیف کرنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش روپی کے لیے پوری طرح افرٹ کرنے ہیں اسی طرح ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنچ چکی ہے جس کو اگمائر میں اس وقت راج ہے اس میں سے نکالنا ہے 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلام آئیز کر دیا تو یہ اگر پائن سالسی سپیٹ سے ہم چلے تو میں سمجھو کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرش کرنے کے عادی ہو چکے ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے اخراجات کو ریشلائز کرنا سعودی نظام کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کو پانچ سال میں سود سے پاک کر سکتے ہیں اسلامی بینکوں کو کنونشنل بینکوں سے بہتر کارکردگی دکھانا ہوگی اسلامی بینک پروڈکٹس کو سستہ کریں حکومت ادھار پر چل رہی ہے اسلامی بینکوں میں پیسہ کہاں سے رکھیں وزیر خزانہ اسحابدار کا سمینار سے خطاب ملک کے ڈیفالٹ کا امکان رد کر دیا گورنس انڈ کامران ٹیسورین سے وزیر خزانہ اسحابدار کی ملاقات ملک کی مجموعی معاشی صورتحال ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی پر تبادلہ خیال گورنس انڈ نے صوبے کے مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں سے آگاہ کیا ملک کے اندر انتشار پھلانا ہے سیاسی ادم استقام کی بنیاد رکھنی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ نے جو کرنا ہے کریں ہم ہر طرح کی ایونچیویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے یہ ملک میں افرا تفریح چاہتے ہیں یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں وفاقی حکومت گرانے اپنی دو حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں تمام حساب دینے پڑیں گے جو ابھی عوام کے سامنے آنے ہیں توشہ خانہ سے ریلیٹڈ کہ چار سال کا جو ان کا عمال نامہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں عمران خان سیاست کے لیے قائد اعظم کا فرمان استعمال نہ کرے کیا اداروں کو آئین شکنے پر مجبور کرنے کا قائد نے کہا تھا کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحفے میں ملی گھڑی بیچ دیں مزیر طلعت مریعہ مارنگزیب کی عمران خان پر کڑی تنقید بولیں عمران خان کو ہر بد انوانی کا حساب دینا ہوگا کراچی والوں کے لیے ایک اور اچھی خبر مہانہ کے بعد سامائی ایڈجسمنٹ میں بھی بجلی سستی کر دی گئی نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی سات روپے تیراسی پیسے بھی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی منظوری جولائی تا ستمبر دو ہزار بائیس کی سامائی ایڈجسمنٹ کی مد میں دی گئی عوام کے ریلیف کے لیے سندھ حکومت کا احسن اقدام خیرپور میں شہریوں کو سستہ آٹا فراہم کرنے کے لیے سستے آٹے کے سٹال لگ گئے آٹا خریدنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں جمع ہو گئے آٹا چکی ایسوسییشن نے مہکمہ خوراک کے تاون سے دس کلو کا تھیلہ سات سو روپے میں دیا بڑے سغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشواہ حضرت شہ رکن عالم کے سات سو نوے عرص کی تیم روزہ مقربات کا آغاز سجادہ نشین مختوم شہ محمود قریشی نے مزار کو غسل دیا عرص میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری موسیقی موسیقی موسیقی